اسلام علیکم فار ایکس میں نیوز کا کردار ایسی ہے جیسے کہ انسان کے اندر ریڈ کی ہڈی کا کردار ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی فار کوئی بھی شخص اس وقت تک ٹریڈر نہیں بن سکتا پرفیشنل ٹریڈر نہیں بن سکتا اس وقت تک اگر میں یہ بات پہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی پرافٹ میں نہیں آسکتا جس وقت تک اس کو نیوز کی ریڈنگ کا سمجھنا ہو نیوز کے بارے میں اس کو پاس انفارمیشن نہ ہو تو آج کی جی میں یہ جو میری ویڈیو ہے یہ نیو لوگوں کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہے ایکسپیرینس لوگوں کے لیے بھی ہے اور بینرز کے لیے بھی ہے تو کوئی بھی سیٹریجری ہو کوئی بھی فار ایکس میں آپ کی تکنیک ہو کوئی بھی انڈیکیٹر ہو کوئی بھی آپ کا وے ہو اس وے کو آپ کی جو نیوز ہے وہ ختم کر سکتی ہے لاس مینے کر آ جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو میں اکثر کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بھی سٹریجڈی یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو کام ہے وہ فار ایکس میں نیوز دیکھ رہا ہے اگر آپ نیوز نہیں دیکھیں گے آپ کی سٹریجڈی کے لاس میں جانے کی چانس فیل ہونے کی چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو فار ایکس میں آج میں نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا بھی سی آپ کو سمجھاؤں گا بھی سی کہ نیوز کی کیا امپیکٹ ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں فار ایکس مارکیٹ کے اندر تو اس کے لئے کافی ویب سائٹس ہیں جو فار ایکس میں نیوز بتاتی ہیں لیکن جو سب سے سیمپل سائٹ ہے وہ ہے فار ایکس فیکٹری ڈاٹ کام یہ انویسٹنگ ڈاٹ کام یہ بھی نیوز کے لئے سائٹ ہے اس میں فار ایکس فیکٹری ڈاٹ کام اس کے اندر نیوز کے اندر تین فار ایکس فیکٹری کے اندر جب ہم آتے ہیں تو تین قسم کی نیوز ہوتی ہیں ایک یہ بلکل ییلو کلر کی اس کو لو امپیکٹ بولتے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس کے بعد دوسری ہے اس کو بولتے ہیں میڈیم امپیکٹ یہ ییلو سے تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے اور تیسری جو نیوز ہے یہ ہے ریڈ کلر اس کو ہائی امپیکٹ بولتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سٹریجری یوز کرتے ہیں کوئی بھی تکنیک یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ کے پاس ہائی امپیکٹ اگلے پانچے گینڈوں کے اندر اگر آپ سکالپنگ کر رہے ہیں اس کے اندر نیوز ہے تو آپ نے اس پیئر پہ کام نہیں کرنا یہ ایو ڈی کی نیوز ہے ایو ڈی آسٹریلین ڈالر یہ آگے دیکھ سکتے ہیں مونیٹری پالیسی میٹنگ یہ ان کے کوئی پالیسی کے یا کوئی آسٹریلیا کا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو اثرات ہیں ان کے جو آسٹریلین ڈالر ہیں اس میں تھوڑے سا تیزی کرو جانا ہو جائے گا وہ آپ بھی جا سکتا ہے ڈاؤن بھی جا سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے اس پی کام نہیں کرنا دن ڈیڑھ بچے جیو ڈی کی نیوز ہے اور اس جگہ پہ ہمیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نیوز کو ہم ریڈ کیسے کرتے ہیں یہ ایک آ رہا ہے پریویس ایک آ رہا ہے فارکاسٹ پریویس کا مطلب یہ ہے کہ جس تیم نیوز شروع ہوگی اس تیم اس کا جو ریٹ ہوگا اس کی جو ایوریج ہوگی وہ یہ ہوگی فار ایگزمپل ابھی یہ سی این وائی کی ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے تو اس میں یہ ایک شریہ آٹھ پرسنٹ سے مارکیٹ فارکاسٹ میں جائے گی ایک شریہ چھ پرسنٹ تک جائے گی تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک شریہ آٹھ پرسنٹ سے مارکیٹ ڈاؤن ہوگی ایک شریہ چھ پرسنٹ تک آئے گی دوسری سی این وائی کی جو نیوز ہے پی پی آئی یہ 6 شریف 3% سے 6 شریف 3% پر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فار ایکس فیکٹ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی یہ وے ہوتا ہے پڑھنے کا اس میں اس کے علاوہ یہ پاؤنڈ کی نیوز ہے 2.9% سے 3.0% جا رہی ہے 2.9% سے 3.0% پر جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی جو فرسٹ نیوز ہے سی پی آئی والی تو یہ مارکیٹ اس نے اپ جانا ہے تو اس کے اگلی نیوز آ رہی ہے یہ میڈیم ایمپیکٹ ہے 1.6% سے 1.2% آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن آئے گی تیسری نیوز ہے میڈیم ایمپیکٹ ہے اس کا بھی مطلب یہ 3.9% سے مارکیٹ 4.0% تک جا رہی ہے مارکیٹ اپ ہوگی تو اب باتے ہیں کہ فار ایکس میں نیوز ٹریڈنگ پہ ہم نے سمبل جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ریڈ کرنے ہیں کہ نیوز جو ہے وہ ریڈ کرنی ہے کہ ریڈ کیسے ہوگی تو اس کا آپ کو میں نے ایزی سوے بتا دی ہے یہ پاؤنڈ کی نیوز ہے یہ سپیک ہے جی بھی پیگیں اس حوالے سے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس کے پاس فار ایکس فیکٹری کے پاس بھی مارکیٹ اپ جائے گی جا ڈاؤن جائے گی تو اس کے علاوہ اکثر نیوزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اے او ڈی کی پھر بودھ والے دن نیوز ہیں چونہ شریعہ دو کے سے پندرہ شریعہ دو کے پہ آ رہی ہے مطلب مارکیٹ اپ سے ڈاؤن آ رہی ہے جو اسٹریلین ڈالر ہوگا وہ ڈاؤن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں سی این وائی چھے شریعہ نو پرسنٹ سے چھے شریعہ آٹھ پرسنٹ آ رہی ہے چھے شریعہ زیرو پرسنٹ سے چھے شریعہ چار پرسنٹ یہ دو نیوزیں ہیں ایک مارکیٹ کو آپ پھینک رہی ہے ایک مارکیٹ کو ڈاؤن پھینک رہی ہے لیکن اس کا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ جو نظام ہے اس میں ستر پرسنٹ فار ایکس فیکٹری کا آئیڈیا ٹھیک ہوتا ہے تیس پرسنٹ غالط ہوتا ہے فار ایکس میں نیوز کے حوالے سے یہ ایک میں آپ کو پہلی بھی بتاتا ہوں کہ سب سے جو ڈینجرس کام ہے جتنے رسکی ہوگا اتنا پرافٹ بھی زیادہ ہوگا یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا تو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ایک مہینے میں تقریباً چالیس نیوزیں ہوتی ہیں فار ایکس فیکٹری میں چالیس ہائی امپیکٹ نیوزیں ہوتی ہیں تو اس میں جو نیو لوگ ہیں تو ان سے میں آج آپ کو سمبل سے بھی بتاتا ہوں آپ نے ہر نیوز پہ جیسا کہ اس نے نیوز نے فار ایکس فیکٹری نے آئیڈیا دیا ہے کہ مارکیٹ بائی جائے گی مارکیٹ ڈاؤن جائے گی تو اس حوالے سے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ ایک ہائی رسکی کام ہے اگر آپ یہ رسک افورڈ کر سکتے ہیں تو کام کریں نہیں تو نہ کریں لیکن اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو فار ایکس فیکٹری کے جو آئیڈیا ہے یہ تقریباً ستر پرسنٹ تک ٹھیک ہوگا آپ دس ٹریڈیں لگائیں گے آپ کی ساتھ ٹریڈز ٹھیک ہوں گی آپ کی جو تین ٹریڈیں ہیں وہ لاس مینائیں گے آپ نے ہر ٹریڈ کا جو ٹیک پرافٹ رکھنا ہے یا ایسر رکھنا ہے ٹی پی بھی پچاس پپ رکھنا ہے ایسر بھی پچاس پپ رکھنا ہے آپ نے پہلے دیکھنا ہے میں کتنا لاس برداشت کر سکتا ہوں پہلے آپ دیکھیں اگر میں 0.01 کی ٹریڈ لگا لیتا ہوں ایک سٹینڈر لارڈ لگا لیتا ہوں تو اس میں مجھے پچاس پپ پانچ ڈالر کا یا پرافٹ آئے گا یا لاس آئے گا تو اس وے سے اگر آپ دس ٹریڈ لگاتے ہیں تو دس ٹریڈ میں سے آپ کی ساتھ ون کریں گی تین لاس کریں گی تین کا ایسر لٹ ہوگا سات کا ٹی پی ہٹ ہوگا تو اس میں آپ کو جو ٹوٹل ہے وہ تقریبا پرافٹ میں آئیں گے ہر نیوز کا پچاس پپ ہے تو آپ کو سو پرافٹ میں آ جائیں گے تو مہینے کے اندر اگر چالیس نیوزیں ہوتی ہیں تو چالیس نیوزوں کو فالو کریں تو آپ کو تقریبا تقریبا چار سو پانچ سو پپ کا پرافٹ آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے اگر آپ نیو ہیں فار ایکس کی ریڈنگ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ فار ایکس فیکٹری میں آپ کیسے ریڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے اتنی ٹریڈ لگانی ہے جتنی ٹریڈ میں آپ کا ٹی پی آپ کا ایسل آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ اگر میرا ایسل ہو گیا تو اتنا ہوگا تو اس ٹریڈ کو آپ اگر آپ زیرو پونٹ زیرو ون کی سٹینڈر لارڈ لگاتے ہیں تو آپ کو پانچ ڈالر کا جائے انجیکشن لگے گا یا آپ کو پانچ ڈالر پرافٹ آئے گا تو اس میں آپ ہائی امپیکٹ نیوز بھی بے شک کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں اگر آپ کو کسی چیز کر بھی نہیں بتا آپ کو بائی سٹاپ کا نہیں بتا آپ کو سیل سٹاپ کا نہیں بتا آپ کو ٹریلنگ سٹاپ کا نہیں بتا آپ کو ایسل کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے آپ کو فار ایکس میں ایمٹی فور پر اتنی زیادہ گرپ نہیں ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ٹریڈ چھوٹی لگانی ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے زیرو شیرے ٹوئنٹی لگا لینی ہے پچاس پر پر یا آپ کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا یا آپ کا اکاؤنٹ باش ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے رسک نہیں لینا آپ نے چھوٹی سی ٹریڈ لگانی ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو اتنے تک پہنچا دینا ہے جس اکاؤنٹ تک آپ لوگوں نے جس اکاؤنٹ تک آپ لوگ لاس پر داست کر سکتے ہیں تو اگر یہ آپ کی مہینے کے چالیس نیز ہیں چالیس نیزوں میں آپ کام کرتے ہیں تو یہ کنفرم بات ہے جو فار ایکس فیکٹری کا ایڈیا ہے جو انویسنگ ڈاٹ کام کا ایڈیا ہے تو ان ایڈی اکتا ہے تقریباً آپ کی ستر پرسنٹ یہ جو ٹریڈز ہوں گی یہ ون کریں گی اور آپ ٹوٹل پرافٹ میں رہ جائیں گے تو یہ ایک سمبل سوی ہے اس میں کوئی چیز آپ نے نہیں سکھنی اور ایک چیز اس میں میں آپ کو اور ایڈ کا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چارٹ اوپن ہے تو جس ٹائم آپ ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس ٹائم جب آپ ٹریڈ لگائیں گے تو یہ آٹھ بج کر اکیس منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ ہے تو آپ نے اس جگہ پہ جو ٹریڈ لگانی ہے وہ جس ٹائم کی نیوز ہو اس ٹائم سے تقریباً پندرہ سیکنڈ پہلے آپ نے بائی لگانی ہے ڈریکٹ بھی لگا لیں میں ڈریکٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں اگر آپ ڈریکٹ لگا لیتے ہیں چھوٹی ٹریڈ لگا لیتے ہیں پچاس بپ کا آپ نے ٹی پی رکھنا ہے پچاس بپ کا آپ کا نایہ سیل رکھنا ہے تو اس میں آپ پرافٹ آ جائیں گے لیکن آپ نے اپنے کمپیٹر سے ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے اپنے گھڑی سے ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے اپنے موبیل سے ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے جو ٹائم دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے اور مارکیٹ کو جب نیوز سے صرف پندرہ سیکنڈ باقی ہوں اس ٹائم آپ نے بائی لگا لینی ہے یا سیل لگا لینی ہے اور آپ نے اس میں سے پچاس بپ کا ٹی پی لگا لینا ہے پچاس بپ کا سیل لگا لینا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی میری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی نیو لوگوں کے لیے تو واتس ایپ پر گروپ بنا دیا گیا ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ اصرار پر تو اگر آپ لوگ واتس ایپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو واتس ایپ میں آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے تو اس نمبر پر آپ کسی بھی میسج کر سکتے ہیں تو آپ کو انویٹیشن کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا آپ کو ہم خود ایڈ نہیں کریں گے آپ کو ہم انوائٹ کریں گے تو انوائٹ میں جو بندہ آنا چاہتا ہے وہ بندہ اس گروپ میں آجائے نیو گروپ ہیں واتس ایپ گروپ ہیں اگر آپ ویسے اپنے موبیل سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بیش ایک اس میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جو نہیں ہے کوئی چیز بھی انفارمیشن نہیں ہے تو اس ویڈیو کا جو پہلا کومنٹ ہے اس کے اندر ایک لنک پڑا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ہمارا گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے کلک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملقات کریں گے اللہ حافظ